ایک پڑھا رہ گیا ہے ایک پڑھا رہ گیا ہے جو رو پڑھ دو اللہ نزول عذاب الہی کا قانون سلام علیہ وآلہم سلام علیہ وآلہم ان کی عمال کو خوش نماء منا دیا جاتا ہے خوش نماء ہی کیا تھا یعنی برے کام کرتے ہیں اچھا سمتے ہیں بلکل ریاض صاحب یہ حالت جب ہو جاتی ہے کہ مریض مرض کو مرض ہی نہیں سمجھتا بلکہ وہ کہتا ہے میں حضرت اندرستان میں ہے کیوں علاج کرو اس کو اچھے لگتے ہیں برے کام یہ پھر بہت خطرناک کرتا ہے جب گناہ گار اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو برائی نہیں مانتا نہ اس سے جان پھرانے کیا سوچتا ہے وہ تو کہتا ہے یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں اس کو دانشبری اور مل کو روشن خیال لی جدت مسندی کئی نام دیتا ہے روٹا دوسرے لوگوں کو دکیانوں وہ صرف یہ مشہدد ہیں بے وکوف ہیں ایسی بات نے کہتا سادہ زبان میں پنجابی جیسے کہتا ہے کہ اللہ جب کسی کو تباہ کرنا جاتا مت کبھلی دے ایسی اکل دیتا ہے کہ وہ بے وکوف صحیح سوچ ہی نہیں سکتے ہوتا وہ ان کے اپنے عمال کے نتیجہ میں ہے اسی لیے یہ کہا گیا کہ علم آسی برید و کفر گناہ جو ہے نا یہ کفر کے کاسد ہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ابھی گناہ گار ہوں یہ پیغام آگیا کہ اسطح اسطح تم کفر کی طرف جا رہے ہو گناہ کرتے کرتے پھر ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ان گناہوں کو مستحصن ثابت کرتا پہلے بہیلے بانے مناتا ہے پھر کہنا ہی شروع کر دیتا ہے کہ سوچ کیوں حرام ہے دنیا ترقی کر رہے تو وہ جیز کر لیتا ہے اور دل زبان سے کہے نہ کہے اندر سے بلکل بھی رو دین کا منکہ ہو جاتا ہے خطرے کی کہنتی ہوتی ہے عادت جو ہے نا بار بار کرنا یہ انسان کو پھر بے ایمان کر لیتا ہے غلطی ہو جائے اور بلکل چوکنہ ہو تو توبہ کریں باز آ جائے تو چلو جراسین کچھ لے گا بچ گیا اور اگر وہ پالتا گیا بہانے ڈونٹا گیا کیونکہ انسان یہ تو نہیں کر سکتا کہ وہ در گناہ کرے اندر سے ضمیر مرامت کرتا ہے اس کو سلانے کے لیے پھر جواز تلاش کرتا ہے اس کو جائد ثابت کر دیتا ہے سو جاتا ہے ضمیر پر نفس امارہ بن جاتا ہے اللہ پناہ جاتا ہے اللہ پناہ جاتا ہے اللہ پناہ جاتا ہے سو جات ذات دنیا بھی جو ہے یہ ہے دنیا بھی جو ہے دنیا بھی جو کر رہا ہے یہ خانداری منصوبہ بندے یہ سب بھی دنیا بھی اور جو ہے جس کی فجرت تھی کہ وہ بچے کو پا رہے یہاں تو یہ بھار گمانے میں اور آج تک بھی یہ ہے کہ جس کا بچہ نہیں ہوتا ہے وہ عورت خدا نے کیا کیا چھوک نکھاتی ہے بچے کے لیے کہ کسی طریقے سے اس کو بچہ کیا حاصل ہو ہر دعا استعمال کرتے ہیں مانتی ہے مانتی ہے کون میں جالدہ ہے دیکھیں اب انگل کا کیا ہے یہ بچہ پیدا ہوتا ہے قضائی نہیں ہونے دیتے ہیں اب ان زمانہ جو کہ مولانا نے زمانہ نے یہ دیکھی یہ ساتھ پیچھت ملد میں دیکھی بات ہیں اب تو وہ سرے سے عمل نہیں چاہتا ہے وہ مرد اور کوئی فرق نہیں رہا ہے وہ بھی اپنی ویسی آزادہ جیسے کہ وہ ہر خانہ ہے تو ان کو مسئلہ ہے یہ دردیش ہے اس وقت ورنہ وہ ہمارے کسی خرخانی ہیں کہ ہمارے دنوں کو اپنی یہاں جگہ دیں کام دیں ان کی مجموری ہے ان کا خرخانہ نہیں چلتا ہے جب تک ملدور میں ملدور وہ انسان تو وہاں کم ہو رہے ہیں تو خرخانہ کیسے چلیں گے دنیاں کو کیسے ڈوٹیں گے ہماری ہی جو ملدور جاتے ہیں یہاں سے لوگ جاتے ہیں انہی کی کمائی سے وہ پھر ہمارے اوپر مسطرت ہو جاتے ہیں انہی ہی بنیو چیزیں جو ہمارے یہاں آکے پھر بھر ہماری روز سے انہیں ساری جو ذات دنیاں ہی ہیں جنہوں نے اس کو دولت کی تصویر کیلئی اپنے عشی میں خل ناپیادہ ہونا دینے کیلئی اللہ بچہ میرے تنگ کرنے والا نہ ہو رات کو یہاں تو یہ ہے بچہ جو ہے وہ اگر آپ کو پشاک کرتا ہے تو ماں اس پہ شاواری جگہ پی ہو جاتی ہے اور بچہ کو خوشیہ جو سکتا ہے وہ کہتے ہیں تو ماں کہا یہ سامی خدم ہے بچہ کیوں ہو سائے اپنے عشی میں کیوں خلد جاتے ہیں وہ کیوں روئے اور کیوں اس کو سلائے یہ جائے چھئے ہیں دین 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 ان کے ساتھ ایک اور آدمی تھا انہوں نے کسی دوسرے کہا جانا تھا رات ہم دے جی تھی تو انہوں نے اس نے آگے قبرستان آگیا تو دوسرا آدمی کہتا کہ میں تو قبرستان کے اندر سے نہیں جاؤں مجھے تو در لگتا ہے انہوں نے کہا آس کا پہتہ نمبہ اس میں سے نکل جانتا ہے نہیں اس کا جن ہو اس نے کہا میں جن کو سمبان دوں اس نے کرنا کرنا تم یہاں بیٹھ جاؤ میں جا کے انہوں نے دکھا کہ آگے ہاں نہیں تو یہ ایسا ایسا قریب گیا نا تو اس نے دیکھا کہ ایک لاش ہے اس کے اوپر ایک ننگی اور اپنہ ہار ہے تو بہت بچہ تو بہت تو اس نے دیکھ دوں کہ سارا چلانگ بار کے پہلے تو تلوار پر قبضہ کر دی ہے نا جی اور کہاں نے کہا تم پہلے کپڑے پہنو اس کے بعد بات کر دوں اس نے بڑا کہا کہ میں جنوں میں جو کر دوں اس نے کہا میں تلوار میرے ہاتھ میں اب کچھ بھی نہیں ہو کپڑے پہنو تو صحیح بات پہنو اس نے کپڑے پہنو تو اس نے کہا کہ میں یہ اپناہ کاؤں کے نمبردار کی بیٹی ہوں اور کسی سال شادی ہوگا میرے بچہ نہیں ہوتا تو کسی حامل نے کہا کہ تازہ عورت کی لاش کے اوپر نہاو تو بہت یہ عورت نے ساری قبر کھو تھی لاش بار نکالی اس کے اوپر وہ نہائی اس نے سارا کو باند کرنا چاہتا ہے بچہ چاہتی یہ کسنا بتا تھا ہم چلی بیل کھو اب مامتہ کی قصر کتے اور بلیوں سے پوری کی وہ اٹھاتی پھرتی ہیں وہ چھاٹتے ہیں ان کے مو یہ بھی ان کو بہت سے جاتی کتوں کو چونتی ہیں وہ بچہ بدا رکھتا ہے کتے اٹھائے پھرتی ہیں وہ اندر مجبور کرتا نا کوئی تو ہو جس کو پیار کرو تو کتے اور بلیوں کو بچوں کے جگہ دے اچھا اللہ بلکہ باند کرنا چاہتا ہے بلکہ باند کرنا چاہتی ہیں بلکہ باند کرنا چاہتا ہے لاتسل پر کو تشک کرنا چاہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لحظ و زینت و تفاخر بینک و تکافر فی الاموال والا اولاد کہ مسال غیث اعجب الكفار نبعاته سم یہی جو فتراہ مصفرا سم یکون حتاما و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان و ملحیات الدنیا الا مطاع الغرور سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضهاک ارض السماع والارض عدد للذین آمنوا باللہ و رسوله ذالک فضل اللہ یعطی ہے من یشاو واللہ ذو الفضل العظیم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم اللہ فی کتاب من قبل انبراہا اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ لِكَيْ لَا تَعْصَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَهُ بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُقْتَالٍ فَخُورُ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيْأَمْرُونَ النَّاسَ بِالْبُخَلِ وَمَنْ يَتَوَاللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدَ میں نے آپ کے سامنے سورہ الحدیب کے تیسرے رکولٹی آیات تلاب کی ہیں قرآن مجید کا کونسا مقام ایسا جو توجہ طرب نہیں مگر یہاں اللہ تعالی نے بہت بنیادی بات ذہن نشین کرانے کی کوشت کی ہے جس کو براہ دینے کی وجہ سے اور نظرانداد کرنے کی وجہ سے ہم دین سے دور ہٹ جاتے ہیں دین مطالبہ کرتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے قانی ہے اس کے در پیناو یہ دھوکے کی ٹٹی ہے بلکل فریب کی چیز ہے عارضی ہے بلکل اصل چیز آخرت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے دور دوب کرو اور اس کے لیے اپنے جان اور اپنے مال دو چیزیں جانے یہی تمہارے پاس ہے جان ہے یا تمہاری پراپٹی ہے ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرج کرو مگر اس راستے میں شیطان مردود جو ہے نا وہ ہمیں بہت بہکاتا اور الشیطان و یادکم الفقرہ ایسی باتیں بتاتا ہے کہ تم بے بخوف ہو اپنا مال خرج کر رہے ہو اتنے لکھلوٹ بن گئے ہو کل کوئی مسئیبت آگئی سیونک اکاؤنٹ کھولو کسی بینک میں کھاتا جمع کرو یہ دینی کاموں کے لیے خرج کرتے ہو کوئی آگیا وقت تو کیا بنے گا بیما کراؤ بینک میں جمع کراؤ دولت بچاؤ خرج نہ کرو جان جو ہے اس کو بچانے کوش کرو اس کی حفاظ کرو جون آدمان جو خطرے مور لیتے ہو تو یہ ساری بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں عقیدہ تقدیر پر ایمان نہ ہونے کے لیے سے پہلا ہو یہ بہت بڑی بات ہے کہ دین جو اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہاں جو کچھ ہونا ہے وہ تیہ ہو چکا کوئی طاقت اس کو اٹھار نہیں سکتی تم جتنے جی چاہو جتن کرو اگر تمہارے مال کو نقصان پہنچنا ہے پہنچ کر رہے گا تم نہیں روک سکتے اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی وہ آئے گی آفت تو کیا فیدہ کہ جس خدا کے ہاتھ میں حرزت کا کم کرنا اور بڑھانا تم اس سے ہی آنکھ مچولی کر رہے ہو اس سے ہی چلاکیاں کرتے ہو کہ ہم بچا رہیں گے اس طرح اپنا مال تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کسی دن ڈھاکہ پڑے گا یا کوئی آنکھ لگ جائے گی یا کوئی اور معاملہ ہو جائے گا سب برباد ہوئے کوششیں دھری رہ جائیں گی اور جو جان بچانے کی تم کوشش کرتے ہو اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت اس نے موت کا ایک وقت مکر کر رکھا وہ موت چلے گی نہیں تو اس لیے بزدل بننا منافق بننا مسئلت پسند بننا کہ یہ وقت کا قضاء یہ ساری نازانی کی باتیں تم ہزار جتن کرو اللہ کے لکھے کو مٹا سکتے ہو اب یہ دین کا توحید کا بنیادی ہی ہے ایک جوز کے آدمی مانے کہ جس نے یہ دنیا بنائی ہے رلٹپ نہیں بنائی بغیر کسی سکیم کے نہیں بنائی پوری طرح ایک نقشہ بنایا اور اس کے چاہے یہ دنیا بنائی چلا رہا ایک ذرہ بھی یہاں نہیں ہے جگہ بدلتا جو لکھا ہوا نہیں ہے یہ چیز ہے جس کو کافر سمجھ گئے مولانا عبدالباد دریابادی رمطلال اپنی تفسیر میں کافر کا حوالہ دیتے ہیں انگریز کا کہ وہ کہتا دو باتیں یار میں نے جو قرآن میں دیکھیں اس نے مسلمانوں کو دریر بنائی ہوا ایک تو زندگی بعد موت یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے سے کوئی بگڑتا ہے انسان کا صرف دنیا بدلتا کچھ بھی نہیں فرق پڑتا وہ کیوں روتا چلاتا رہا کہ ہائے مر جاؤں گا یہ تو وہ کھڑے جو سمجھتا کے بعد میں کچھ نہیں جو مانتا کہ یہ تو تانگ ساہے کفز ہے پنجرہ ہے جس میں میں بند ہوں اس سے جب میں آزاد ہوں گا تو اس سے بڑی کھلی اور وصیف اضاف میں اڑوں گا وہاں میرے لئے انعامات ہیں جنت ہیں نعمتیں ہیں کیوں گبرائے گا جیسے ایک بادشاہ نے ایک ولی اللہ سے پوچھا کہ کیا بات ہمارے سامنے جب موت کا کوئی ذکر کرتا ہمارے تو ہوش کو عیش منغس ہو جاتا ہے مزا جو کر کر آج تم لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں انہیں کہا سلطان آپ کو محلات سے نکال کر بیابان میں پھینک بھی جا جائے تو آپ گبرائیں گے نا اور ایک شخص کو بیابان سے اٹھا کر محلوں میں پہنچا جائے گئے وہ خوش نہیں ہوگا ہم چونکہ آخرت کے لئے تیاری کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ فرشتے پھول لی کر کھڑے ہوں گے ہار استقبال کریں گے سلام علیکم خوش ہو جو آجو تم نے پاکی جا زندگی گزاری اب داخل ہو جاؤ جنت میں مزے جاروں ہم محل سے کیوں ڈریں گے اور جو سمجھتے ہیں کہ مال بچانے سے نہیں بچتا بہت کوشن روک کرتے ہیں نہیں تباہ ہو جاتا کاروبار میں گھٹے پڑ جاتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں رہا جاتا لکھ پتی ہوتے ہیں اور مانگنے پر آجاتے ہیں اور کئی ایسے ہیں جیسے امام ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ نے ایک کتابی کا واقعہ لکھا وہ فرماتے ہیں میں نے حشام بن عبد الملک کو بھی دیکھا کہ حج پر گیا اور کئی اونٹوں پر اس کے لباس ہی لدے ہوئے تھے حج کو گیا عیاشی اور بعد میں اس کے بچوں کو میں نے بازاروں میں بھیک مانگ کے دیکھا اور عمر بن عبدالعزیز جب دنیا سے گئے رحمت اللہ علیہ تو بیٹوں کو بلایا اور آخر وقت کہا بیٹا میں نے دنیا میں سے آپ کو کچھ نہیں کیا تنگی سے وقت وزراء آپ کو روٹی بھی نتی نصیب ہوئی مگر مجھے یقین میرا عقیدہ ہے اللہ یتول صالح اللہ نیکوں کا خود ولی ہے سرپرست ہے وہ تمہیں سنبھالے گا اور پچاس پچاس گوڑے ان میں سے ایک بچے نے بعد میں مجاہدین کے لئے اللہ نے اتنی دورت دی تو اللہ رب العالمی بھرماتا ہے کہ تم اپنی تدبیروں اور کوشنوں سے سمجھ سو کہ یہ ہو جائے گا تمہارا ایمان نہیں ہے کہ دنیا اللہ نے تمہارے سپرست نہیں کر رہی تھوڑا بہت اختیار ہے وہ بھی تقدیر کے دیرے کے اندر کے باغ داوڑ کر لو ہوگا وہی گرلہ رکھ چکا ہے اس میں ردو بدل نہیں ہو اس لیے اپنا فرض سر انجام دو جو آواز دیتا ہے کیا ہو یہ کام کرو وقت ہے دین کا یہ حکم ہے کرو باقی یہ بے فکر رہو کہ جو مصیبت آنی وہ بھی آئے گی خوشحالی ہے وہ بھی آئے گی تو یہ آیات جو ہیں ان کو توجہ سے سنین اور پھر پتا چرے کہ وہ نیک لوگ جن کے بارے میں ہم احران ہیں ہم ہیں ممولے وہ ہیں شاہین جیسے اقبال کہتا ہے کہ ممولے کے سامنے بعض کی باتیں کھی جائیں اس کا تو جگر پھڑ جائے گا دل اس کا جو ہے فیل ہو جائے گا ایسے خطرے وہ ممولہ بچے رہا مگر شاہین جو ہیں فرغانی کر دنیا روکتی رہتی ہے کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو وہ کرتے ہیں بے وقوع لوگ یہ میں جہے سمجھانے والے نازان ہیں میں ان کی بات مانوں تو پھر موت ٹھال جائے گی اللہ نے سورہ آل امران پر دی کہ منافقین پروپ گنڈا کرتے تھے کہ رسول اللہ نے ہماری بات نہ مانی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں جانگے لڑنے کے لئے چلے کیا نتیجہ نکلا ستر مارے گئے اتنے حضور بھی زخمی ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا کافر ہو بے ایمان ہو ابھی تک تمہارے اندر ایمان نہیں آیا تم نہیں سمجھتے کہ ان کی موت وہاں لکھی ہوئی تھی انہوں نے جانا تھا اور شہادت حاصل کرنی تھی تم بکواس کرتے کہ اگر وہ گھروں میں رہتے تو موت نہ آتی اس کا مدر تم توحید کے جزد پر ایمان نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری سکیم ہے وہ دنیا کو اپنے نقشے کے مطابق چلا رہا اور ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا اگر تم سچے ہو نا کہ اپنی پیالوں اور تدبیروں سے تم موت سے بچ سکتے ہو جس سے نہ آئے گی نا ٹال کر دخانہ اگر سچے ہو تو وہ غیر مسلم لکھتا کہ ایک تو زندگی بعد موت دوسرا مکتوب پر ایمان لکھے پر یہ ہو جانا جو نا یہ دلیر بنا جاتا ہے اور جب سے یہ چیزیں نکل گئیں بلکہ اٹھا ہم نے تقدیر کا معنی بنا لیا کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھا کچھ نہیں کر ہم نے غرص معنی لیا اور امی رحمت اللہ ایسے سوال کی یا اقبال نے وہ مقالمہ پڑھنا چاہیے جواب تمہاری روم کی مسلمی سے ڈھونڈے پہلے سے دیئے ہو کوئی ہے نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں خود ایک سوال سوچتا جو بڑے گہرے ہیں اس دمانے کے شکال اور اس کا جواب رومی کے کلام سے دیتا تو کہتا ہے کہ اے شریک مستی خاصان بدر میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر کہہ رومی تجھ کو تو وہ نشاہ نصیب ہے جو صحابہ بدر کو نصیب تیرے کلام سے پتا چلتا اللہ کی محبت میں غرق ہو گیا مگر جبر و قدر کی بیعث مجھے سمجھ نہیں آئی تو جواب میں انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ کہ ایک ہی چیز ہوتی ہے جو کسی کا بیرا غرق کر دیتی اور کسی کو نفع ہو جاتا بار بازان راسوے سلطان براد باز کو پر ملے توڑ کر بادشاہ کے ہاتھ پر چلا گیا بار زاغان را بگورستان براد وہی پر قوے کو ملے نامراد مردار کھانے کیلئے افتلا گیا پر ایک ہی ہے تو عقیدہ جبر و قدر ایک ہی ہے کہ ہونا وہی ہے جو کس ہوگا یہ سے بے وکوف کیا نتیجہ لیتے ہیں جبر باشد جبر جوہنا نیکوں کے لیے کمال کے لیے ان کو برندیوں تک پہنچا اور جاہلوں کے جبر باشد جبر ہم زندان بندے جاہلان بے وکوف غلط سمجھ کر ہاتھ پر چھوڑ کر بیٹھ جاتا مومن دلیر ہو جاتا ہے کہ جو کام میرے ذن میں لگا میں وہ کروں گا جو ہونا ہوئے اور کوئی برا نہیں ہوگا جنگ تبوک کے لیے جب مسلمان جانے لگے تو لوگوں نے کہا یہ بے وکوف اتنا دور کا سفر آگ برس رہی ہے پھل پکے ہوئے سمال لیں ہیں اور ٹکڑ ہے دو لاکھ فوجہ کیسر روم کی دنیا کی سپریم پاور یہ جا رہا ہے بیچارے جنہیں سواریاں میں نصیب نہیں ہلاکت کی صرف جا رہا ہے ان کو ان کے دین نے بے وکوف بنا دیا تو اللہ تعالی نے کہا کہ ان سے یہ کہو حل تربسونا بنا اللہ اہدر حسنہ یا بے وکوف ہو تم دونوں میں سے جس چیز کیلئے ہمارے بارے میں توقع رکھتے ہو کہ یا ہم دیتیں گے یا مارے جائیں گے دو ہی ہیں یہ تم نہیں سمجھتے ہم بھی ان کی برکت سے سمجھ گئے کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے حق میں سے بہتر سے بہتر فتح ہوگی وہ بھی اچھی اور مارے گئے تو اس سے زیادہ اچھا آپ دیکھنے نا جنگ موتا میں جب ایسی صورتحال پیش آگی کہ لشکر تو صرف تین ہزار آپ نے بھیجا تھا مگر وہاں پھوج ایک لاکھ جو ٹھیو ڈور رہ لے کر سامنے آ گیا ہم مسلمانوں نے کہا کیا کریں کہنے لگے کہ رسول اللہ کو اطلاع دینی چاہیے کہ یہ صورتحال پیش آئی آپ کمک بھیجے یا جو فیصلہ کرے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یار تم کس چیز کو ڈومتے پھرتے تھے اگر جنت چاہتے تھے تو وہ سامنے دروازے کھڑے ہو اور اب مدینے اطلاع دیتے پھر سے ایسی تقریر فرمائی کہ اسی وقت لوگوں میں جوش بھر گیا اور شہید ہو گیا تینوں امیر جو سے شہید ہو گیا حضرت خالد بن پر ورید نے کمانس پالی یعنی یقین اور ایمان یہ کہ یہ کوشیں تطبیریں جو سمجھا اس سے ہی سب کام ہو جائے گا یہ تو پھر اس نے عقیدہ تفعید اختیار کر رہی کہ اللہ تعالی میں دنیا چھوڑ دی ہے میرے ہاتھ میں کر دی جو چاہوں گا کر رہا ہوں نہیں ہونا ایسا ہوگا کنٹرول اب بھی اس کا موجود ہے کوشیں کرو سب کچھ مگر اس کوشوں کا جو نا آخری نتیجہ وہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا تو اس لیے ان آیات کا ترجمہ آپ سن لیں جو خرچ کرنے سے دریک کرتے ہیں کہ نہ تحریکوں کو نواندود جہاد کے لیے نہ دو نیکی کے کاموں میں اس لیے دورت بچی رہ گی فرمایا دورت کا کاموں بیش کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے تدویروں سے نہیں دو کھڑے در سے اور بروسہ اللہ پر رکھو جیسے نے اب تک دیا ہے وہ آگوے گی دے گا اے لم اچھی طرح جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی جس کے پیشے تم پڑے ہوئے اور اس کو حاصل کرنے کی دور دو پر یہ کیا ہے کھیل ہے دماشہ ہے فیشن ہے اور پھر آپ اس میں ایک دوسرے پر غرور کرنے کی چیزیں ہیں اور آخر عمر میں مال اور راتی زیادتی چاہتا میں مر جاؤں میرا گھر بات میں بات رہے بچے یہی دن دے ہیں چھوٹی عمر میں کھیل نہیں لگا رہتا پھر ذرا زیادہ اچھا ہوتا لہو کھیل تو بچہ ہوتا نا نادان جس کو پسائی نہیں پھر ذرا ہو شاتی ہے پھر یہ دلچسپیاں تھوڑی زیادہ عمر کے بچے پھر نا حابیز اختیار کر لیتے ہیں پھر اللہ پاک فرما زینہ ہر شخص پسانت کیا میری ڈیکٹ اچھی ہو اس کو سونے کے لگے ہوئے ہیں بٹن یہ ہو زینت فیشن اور پھر تفاخر میں اس سے بڑھ جاؤں اس سے بڑھ جاؤں اور بعد میں مال اور راتی اللہ پاک فرما یہی کام ہے اس میں لگے رہتے ہو حالانکہ تمہیں عقل ہونی چاہیے کہ مسئلہ غیسن یہ دنیا جو ہے اس کی مسائل ایسے ہی سمجھو کہ جنگل جو ہے وہ ویران پڑا ہوتا بارش ہوتی ہے وہاں ترہ ترہ کی بوٹیاں ہوگئے سبزہ ہی سبزہ لیلہ ہانے رکھتا آدمی نکرتا کہتا ہے یارے ہی کہ آج دن میں رونکی رونک ہوگی آج ابل کفار نباتو بہت پسند آتی ہے یہاں کھیٹیاں کہ پھول ترہ ترہ گئیں یہ تو گردار بن گیا سمجھو یہی پھر وہ خوشک ہو جاتی ہیں فترہ مسفر نظر دھو گئی سمجھو نحسامہ چند دن میں دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں یہی اس دنیا کا آر ہے کچھ نہیں یہ سب بجڑ جائے گا رونکیں جاتی رہیں گی جو چمن سے گزرے تو اے سبا تو یہ کہی وہ بربل ازار سے کہ خزان کے دن بھی قریب ہیں نہ لگا تو دل کو بہار سے تو کسی عارضی بہار میں پنسہ ہوا یہ ختم ہو جائے گا تو ہزار تانگیں یہاں اڑانے کوش کر نہیں وقت آئے گا جانا پڑے گا اور یہ سب دھرا رہ جائے گا وفیل آخرت عذاب انشری اس دندے میں عمر ضائق کر دیتے ہو آگے آخرت میں سخت عذاب منتظر ہوتا آنکھیں بند ہوتی ہیں ہتھکڑیاں آ جاتی ہیں آگ آ جاتی ہیں فرشتے کھوڑے لے کر آ جاتی ہیں اللہ کے رسول اللہ السلام فرماتے ہیں ایسا تھوڑا کہ اگر پہاڑ پر ماریں تو رضا رضا ہو جائیں اس سے چوٹائیں لگتی ہیں بھر تم نے یہ کمالیہ عذاب دوسرا بھی آپشن تھا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا میں رہتے تو قصور معاف ہو جاتے اور اللہ خوش ہو جاتا وہاں خوشنودی رب کی حاصل ہوتی اللہ راضی ہوتا اور جاتے تو پیش ہوتے کہتا کیا توفال آئے تو کہتے کہ اللہ میں نے اس دنیا میں زندگی گزاری مگر تیرے سوا کسی چیز سے دل نہیں لگایا بچوں میں بھی پھنسہ رہا بی 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 چھی کماتا بھی تھا مگر دل تجھ میں اٹکا ہوا تجھ کو راضی کرتا رہا رہا میں تو فرمایا اللہ خوش ہوتا سلام ان قولم میں رب الرحیم رب الرحیم خود سلام کہتا کہ آہ بندے شاوش تیرے جیسے اگر میں نے دنیا بنائی تھی عمل حیات الدنیا اللہ مطالور دنیا کیا ہے یہ ساری مل بھی جائے گی اور تمہاری مرضی کے مضابق آخر تک رہ بھی گئی تو دھوکے کی چیز تم چلتے بنوں گے یہ پڑی رہا جائی اس لیے کرو یہ سابقو الہ مغفرتن من ربکم و جنتن چھوڑو ان باتوں کو کہ میں نے اس سے آگے نکلنا اس سے زیادہ بینک برنس بنا جنت کی طرف بھاگو اور اللہ کی بخشش کی طرف بھاگو وہ حاصل کرنے کی دوڑنا ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے تو ان چیزوں میں نکلو ارض و حاکرد سمائے والرز یہ زمین و آسمان سارے بھی ملا دیا جائیں تو یہ اس کی چڑائی بنتے وہ جنت اتنی بڑی ہے وَعِدْبِتْ لِلَّذِينَ آمَنُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ کوئی نہ کہا کہ پتہ نہیں جنت کب بنے گی وہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو سچے دل سے مانتے ہیں ان کے رسولوں کو سچا مانتے ہیں ان کے لیے تیار پڑی ہے آنکھیں باندھو گی جنت کے دروازے کھلے ہوں گی زَارِكَ فَضْلُ اللَّهِ يَوْتِيَ مَعِشَى اب کوئی نادان اور بیوکو کہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے یہ پیسے دے دیں جانے دے دیں تو یہ تھوڑی سی قربانی یہ فانی چیزیں دے کر اتنی عبدی جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرمایا کوئی بات نہیں جو اللہ فعضہ کر رہا ہے زَارِكَ فَضْلُ اللَّهِ یہ تمہارے اندازوں سے زیادہ یہ فضل کرے گا نا اپنی طرح تمہاری میند تو یہ ہے پچاس ساٹھ سال بلپرد صحیح بھی کام کی ہیں پچاس ساٹھ سال وہاں رہنے دیں نہیں ہمیشہ ہمیشہ اب نہ مر ہوگے نہ بیمار ہوگے نہ یہ اس کا فضل ہے یوتی ہے مینی شاہ مگر دے گا ان کو ہی جو اس کے میعار پر پورے ہوں گے مینی شاہ کا مانا نا لوگ کر لیں جس کو چاہے اور جس کو چاہے بنا لیا بلائنڈ پاور کہ اللہ کوئی بچہ ہے یا کوئی پاغل ہے اس نے ہٹھی پکڑی ہوئی ہے پتہ نہیں کس کو لگ جائے جب وہ آئیات آتی ہے جس کو چاہتا ہے زیاد دیتا ہے جس کو چاہتا ہے گمرا کر جس کو چاہتا ہے بخش دا وہاں چاہتے کا یہ معنی منا رہی ہے کہ کوئی خیضہ کانون اوہ نہیں اس کا معنی دیتا ہے کہ جو تم کہتے ہیں کہ تمہارے چانے سے یا کسی ولی اور پیر کے چانے سے یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا نہ سفارس چلے گی نہ دخلو جس کو وہ چاہے گا اب وہ کس کو چاہے گا وہ تو بتا جی سارا کلام بڑا ہوا کہ ان کو بخشوں گا ان کو صدا دوں گا یہ تو ایسے ہے جیسے کسی جاجکوں کو آدمی متاثر کرنا چاہے دوست جائیں یا رشو جو کہت کام کرو میں وہ فیصلہ کروں گا میں جو چاہوں اب بے بخو بھی سمجھے کہ جو چاہے گا اندھا اندھا ہے وہی نہیں قانون کے مطابع اس لیے یہ چاہے جہاں جہاں اللہ کے لیے ترجمہ کرنے والوں کو چاہیے کہ بدل دیں لوگ تباہ ہو گئے وہاں لکھیں کہ وہ شخص جو ہے اس کو اللہ بخشے اس کے قانون مغفرت کے مطابع بخشے لائق ہوگا صدا اس کو دے گا جو اس کے قانون کے تحت صدا کا مستحق ہوگا بات سیدھی چاہت اپنی اس نے واضح کر دی مگر غلط تو اللہ فرماتا یہ بہت اس کا بڑا فضل ہے تمہاری تھوڑی سی محنت کے عوض یہ عبدی جنت جو لائق ہوں گے اس کے قانون کے مطابع ان کو دے گا واللہ حضرت فلز اللہ دین اللہ کا فضل تمہارے اندازوں سے بہت بڑا تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اس کے پاس کتنے خدانے ہیں اور اس بارے میں جو بات میں نے کہی تھی بزدل کیوں بنتا ہے کیوں مال جان قربانی کرتا تقدیر پر ایمانی رکھ کہتا میں اپنے حیلوں بہانوں سے نجاز تدبیروں سے مال بچا لوں گا جان بچا لوں گا اس کا علاج دیا مَا صَابَ مِن مُصِيبَتْنِ فَلْعَرْضِ وَرَا فِي أَن فُسِقْمِ اللَّهِ فِي كِتَابِ مِن قَبْلِ النَّبْرَةِ یہ جو ہے زمانہ گزر رہا ہے امام حسین رضیم کی شاہد کا یہ بھی اسی سلسلے کی بات ہے کیوں نہیں انہوں نے کسی کی بات سن جانتے سے کون ٹال سکتا وقت وقت کی پکار ہے کچھ لوگ چپ ہو گئے ہیں کچھ عبادت خانوں میں گس گئے ہیں کچھ بیچارے جو ہیں بگ گئے ہیں اب کوئی دن ہی جو میدان میں آئے تو میں ہی اگر نہ نکلا تو یہ جو ہو جائے گا کہ یہ اب سب ٹھیک ہی ہو رہا کم از کم یہ تو امت کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا میں روک نہیں سکتا میرا باپ بے باس ہو گیا تھا جب وہ پوری سلطنت کا مالک تھا حسن بے باس ہو گیا تھا اب میرے پاس کام سالش کر مگر وہ تنہا اور ایک اس کے ساتھ عورت اس کی بین نکل کرے گی کہ نہیں امت کو بتانا چاہیے کہ یہ پٹڑی غلط ہے جس پر گاڑی جا رہے چلتی رہا اور اس کی برکت ہے کہ آج امت اسلامیہ میں کوئی آدمی اس دور کو خلافت راشدہ نہیں کہتا برپر کہتے ہیں کہ حکمران ہیں ٹھیک ہے آج تک چلے آرہا ہے مشرف ساتھ کی طرح مگر یہ مسلمانوں کے صحیح حکمران نہیں ایسی لکیل کھانچ دی کہ بھئی میاری حکومت جو ہے وہ وقت گزر گیا یہ ملک حضوظ ہے ظالمانہ بات سے ہوتی رہے ورنہ جیسے چپ ہو گئے نا زیادہ لوگوں نے عباد خانے وہ بے ایمان نہیں تھے عباد خانوں میں گز گئے کہ یار چھوڑو حکومت سے کیا ٹکر لینے اللہ لکھ کریں لوگوں کو دین پرائیں سکھائیں مگر میدان میں نکلنے ورہا کوئی نہ رہا یہ عقیدہ اور ایمان ہے جو نکالتا ہے کہ تمہیں مآسابہ میں مصیبت فرار زمین میں جو حادثہ پیش آئے گا زمین میں حادثہ سے مار تمہارے جسم کے باہر مال کو آجائے پراپورٹی کو آجائے فصلیں تباہ ہو جائیں جو باہر باہر آئیں گی مصیبت میں پیش وَلَا فِيَا نَفُسِكُمْ اور تمہارے اپنے آپ کو بھی جو مصیبتیں پہنچے گی سن لو کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا نہ یہ اچانک ہوں گی اللہ فی کتاب یہ پہلے سے دفتر میں لکھی ہوئی ہیں مِن قَبْلِ النَّبْرَ تمہیں پیدا کرنے سے پہلے ہم سب کو یہ تیہ کر چکے ہیں اور اس کے مطابق ہو کر رہے گا اس لیے کوئی فیدہ نہیں بزر بننے کا رہات پاؤں جوڑنے کا منتیں سماجتیں کرنے کا اس سے کچھ نہیں بنے نہ بوش کوئی سوار سکتا ہے نہ تمہارا نہ یہ اکلمندیاں کچھ کر سکتی ہیں جو ہونا ہے ہو کر رہے گا اِنَّا ذَلِكَ اللَّهِ يَسِيرَ اور کوئی بے وقوف نہ یہ سمجھے کہ اللہ کو کیسے پتا ہے کیسا ہوگا اللہ خالق ہے اس کا علم جو ہے محیطِ کھل ہے وہ پیدا کرتا پیدا سے خود بخود چیزیں نہیں بنتی جاتی ہیں اللہ یعلم من خلق جو اپنے ہاتھوں سے بناتا وہ بھی نہیں جانتا کہ یہ چیز کتنے مزد کے لیے ہے کس کام کے لیے اس کے لیے یہ بات بالکل معمولی ہے تم اپنے علم کے لیہاتے سوچتے ہو کہ کل کے بارے میں کہو نہیں اللہ کا سوچو کہ اللہ اللہ جو ہے وہ بالکل کامل ذات ہے جس کے علم میں کوئی نقص نہیں حاضر و مستقبل اس کے لیے ایک جو گزرا جو ہے ہونا سب جانتا ہے اور یہ مسئلہ کیوں بتایا فرمایا بال پرد جو ہیں وہ کوئے کو لے جاتے ہیں مردار کی طرف یہی مسئلہ لے کر کوئی بے ایمان چھوڑ بیٹھیں گے کہ بس پھر کچھ نہ کرو کچھ جو ہیں وہ باز کی طرح بادشاہ کی طرف اڑھیں گے وہ دلیر ہو جائیں گے کہ ڈر نہ لیں لیکیل آتا سولا ما فاتک یہ مسئلہ تقدیر کی حکمت بیان کی کہ یہ مسئلہ لوگوں کو کیوں بتایا گیا تاکہ اگر تمہارے ہاتھ سے کچھ چیز جاتی رہے جو تم چاہتے دینا وہ نہیں حاصل ہوا تو تمہیں غم نہ ہو غم نہ ہو سوچو کہ نہیں غم کرنے سے کیا فیاد اگر میں اس کے خلاف کرتا پھر کوئی اور کر سکتا تھا یہ ہونا ہی ہونا تھا ما شاء اللہ کانا ہمارم شاء اللہ میکن جو اللہ چاہتا ہوگا بڑی بات ہے یہ رکوب ضرور پڑنا پھر جا کر تفسیروں سے بھی تاکہ دل جو نا کسی جگہ ٹک جائے اپنی جاتے جم جائے کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرور نہیں غبرانے کیا بات جو نہیں ہوا یہ ہوئی نہیں سکتا تھا وَلَا تَفْرَهُ مِمَا آتَا كُمْ اور اگر وہ چیز کو تمہیں اپنے فضل سے عطا کرے تو گمانا میں نہیں آنا متقبر نہیں ہونا کہ میری تدبیروں کا نتیجہ میرا یہ رائٹ بنتا تھا کہونا تم اس سے کاغتانے والے بہتیرے دھکے کھا رہا ہیں یہ اس کی مہربانی ہے تجھے کوئی چیز دے دی وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّا مُخْتَالِ فخور سن لو کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند نہیں ہیں جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے مختال مانا دونوں کا ایک ہی غرور کرنے والا قمل مگر مختال ہے اندر یہ اندر کی بات ہے کہ جب دل میں آ جاتا خیال کہ میں بڑا ہوں تو فرمایا ذہن بھی ٹھیک رکھو یہ ٹیڑا پیدا نہیں ہونا چاہیے فخور جو پھر اس کا اظہار شروع کرتا باتوں سے بھی کہتا میں بڑا ہوں اور اپنے کردار سے بھی کہ لوگوں کے برابر نہیں بیٹھتا آگے آگے چلتا فرمایا ایسے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور دوسروں کے مقابلے فخر جتاتے ہیں میں ان کو پسند نہیں کرتا اسرائی صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں یہ بات جہاں جاتی ہے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں یہ معمولی نہ سمجھنا اس کا اصل اٹھ رہا ہے کہ اللہ کو یہ لوگ سخت نہ پسند وہ دشمن ہے ان کا اور جس کا خدا دشمن ہوں جائے ان کے لئے پھر یہاں اور آگے کہیں پناہ نہیں وہ نہیں پسند اللہ کہتا میں نہیں ان لوگوں کو اچھے سمجھا میری دنیا میں رہ رہا ہے میں ان کا دشمن ہوں ان کمبختوں کا حال یہ تقدیر پر نہیں مانتے اس لئے خود بھی بخل کرتے ہیں ہمیشہ سوچتے ہیں وہ کھاتا کھولیں جہاں ہماری دولت بڑھتی رہے اور لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ نہ اللہ کے راستے میں خرد کیا کرو اتنا نہ لوٹایا کرو اپنے یار اپنے بھال بچوں کی فکر کرو اللہ کہتا تقدیر کو مانتے تو کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں وَمَنْ يَتَوَ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ وَالْغَنِيُ الْحَمِیدِ آخر میں اللہ نے بلکل یہ نہ تنبیہ کر دی تحدید دھمکی دے دی کہ ان باتوں کو سننے کے بعد بھی جو مو پھیریں گے اور ان کی قربانیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا کوئی کام اٹکا نہیں کہ تم نہیں کرو گیا تو اس کو نقصان کوئی پہنچے وہ تو غنی ہے تاری دنیا کافر ہو جائے اس کا کچھ نہیں بالکل کر سکتی الحمید تو کیوں یہ دعوت دیتا ہے تمہیں قربانیوں کی اس لیے اس کو ضرورت نہیں مگر اس کے وہ لائق حمد ہے اس میں اتنی عالی صفات ہیں اس کے خزانیں بڑے ہوئے ہیں وہ اس لیے منابی کرتا ہے تمہارے لیے کھاتا کھولا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں آو تمہارے لیے سامان کیا کہ یہ نکمی دیکھرنا زندگی بہتر زندگی دے لو یہاں جان دے دو زندہ ہو جاؤ قرآن نے کہا جو مرتے ہیں اب یہ راز قرآن نہیں کھولا کہ جو دینہ چاہتا ہے وہ وہی آدمی ہے جس کو مرنا آتا ہے جو مرنا نہیں جانتا وہ دینہ نہیں جانتا وہ ضلیل ہوتا ہے رسوا ہوتا ہے جوتیاں کھاتا رہتا ہے ذلت کی زندگی گزارتا دوسرا جو ہے نا وہ سمجھا نہیں مرنے میں تو عزت یہ آر نہیں ہے عزت وہ جان دیتا ہے اور پھر دنیا یہ کہتی ہے جیسے ڈھب سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے جانت کی تو کوئی بات نہیں یہ ہم نے بھی دینی بس طرح پر ایڑیاں رگڑ کر منہ کوئی یاد نہیں کرے گا مگر جو اللہ کی راہ میں نکل کر مرتے ہیں ہزار دنیا چاہتی ہے ویسے ہی سب کچھ کیا سر کارٹ کر گمائیا آج تک پتا نہیں چلا کہ وہ سر کہاں دفن ہوا سید ابو وقر غزنویر رحمت اللہ نے جب اس پر مقالہ لکھا تو آخری سطروں میں تو شیر لکھا کہ جو یہ سمجھتا ہے نا کہ اللہ کے ساتھ محبت آسان ہے اس سے یہ کہہ دو کہ وہ آ کر میری قبر کو دیکھے کہ سر ملا پھر کسی کو سر کا پتا نہیں چلا کہ سر کٹنے کے بعد کوفہ گیا اس کے بعد پھر کیا ہوئے شام گیا وہ مدینہ چلا گیا مصر دفن ہوا اسکلان میں ہوا کوئی خبر نہیں یہ کربلا مشیہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ ہم نے اپنے دل کی صلیق کے لیے وہ بنو اسد نے جو لاشیں تھیں بعد میں دوسرے دن دفن کر دیں سار نہیں ملا مگر من کانا وہ کہتے ہیں جو یہ چٹا کے دیکھے محبت والوں کا انجام یہ وہ میرے آ کر مقبرا کو دیکھتی کیا والا مگر عزت مٹا سکا بعد میں متوکر نے قبر پر حل چلوائے پانی اس پر بہایات اباسی نے اور سپائی مقر کر لیے کہ جو زیارت کیلئے ہے سلام کرے قطر کر مگر سب مٹ مٹا گئے ان کا نام نہیں مٹ سکا اس لئے لحمہ اکبر امت اللہ علیہ فرماتے ہیں شاکت شام و فر بغداد رفت نہ بنو میا کی حکومت رہی وہ شام کی شاکت بھی جاتی نہیں اور بغداد کا ویروب زاب نہ رہا باسی بھی چلے گا شاکت شام و فر بغداد رفت ستو تے غرنات تاز ہم یاد رفت سپین میں جو ہماری عظمت تھی وہ بھی بھول گئی باتیں کرتے ہیں کہ وہاں ہوتے تھے کچھ نہیں گم مگر تازاز تکبیر ہوئی ما حنوز اس نے میدان میں جو اللہ اکبر کہا تھا اس سے اب بھی ایمان ہمارے تازہ ہوتے ہیں مومن کو ایسے زندگی گزارنی چاہیے یا عزت سے جیئے ہمارے ساتھ پر جو ایسے چوٹ لگائی تھی اس کی وجہ سے آج بھی ہماری تاریں ہل رہی ہیں نغمیں نکر رہے ہیں تو یہ میمشین جو تھے اللہ رحمت فرمائے تو چوری سرداروں نے ان کے دمازوں لکھتے ہیں انہوں نے اپنے دفتر میں سامنے لکھ رہی یہ شیر علماء اقبال کا لگایا ہوا تھا یہ آخری ہے اس کا سر حادثہ کر برا اے سبا اے پہ کے دور افتاد گا اشکِ ما برخا کے پاکِ اور ہم دور ہیں نہیں پہنچ سکے کربلا مگر ہے بازِ سبا تو دور جو ہوتے ہیں لوگ ان کا پیغام لیتی ہے شاعر تجھ سے کام لیتے ہیں اس لیے میرے آنسو حسین رضی اللہ کی پاک قبر تک پہنچا یعنی اللہ نے جو بات کہی ہے اور یہ حدیث کو جب پڑھیں تو پتا چلتا کہ جب بچپن نے چھاتی پر کھیلتی حضور نے بتا جیا کہ یہ بچہ شہید ہو گا جو اٹھاون سال عمر گزاری ہے جانتے ہوئے کہ میں تو قتل ہوں گا میں کہتا ہوں بڑی دلیری کا کام ہے ورنہ آدمی کو بتا جیا جائے گا تو مرا جائے گا وہ تو اسی وقت مر جاتا زندہ ہے نہیں زندگی گزاری اور اٹھاون سال کی عمر میندی سے داری رنگی ہوئی تھی وہ زمانے میں نکلتا کوئی جوانی نہیں تھی اس لیے کہ جو ہونا اس کو کٹال سکتا اس لیے جب امام ابن کسیر حمدنال بیضایہ میں اشار نکل کی ہیں امام حسین رضی نے کہ کہ وہ شیر بھی کہتا بہت سارے اشار ہیں دو صفحے پڑھنے تھی امام نے جو اشار کی انہوں نے سے یہ یہ بھی یہ بات ان کانت الابدان للموت انشت فقتل امرن باللہ فی السیف افضل فی اللہ فی السیف افضل دب یہ جسم بنے ہی مرنے کے لیے کوئی بچا نہیں شکتا مریں گے ضروری ان کانت الابدان للموت انشت فقتل امرن باللہ فی السیف افضل تو پھر بجائے ایڈیاں رگڑ کر مرنے کے اللہ کی راہ میں تروار سے قتل ہو جانا یہ اعلیٰ بھاگ ہے پھر اس طرح مرو کہ تمہاری موت جو ہے نا وہ زندگی بن گئے اور یہ رزق کے بارے میں بھی بخل کرتے ہیں جو قرآن کہہ رہا کہ اللہ کی راہ میں نہیں دیتے ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ بچاؤ بچاؤ سیویں اس کو دھنائی سمجھتے ہیں حالانکہ اسی چالوں سے نہیں بتایا جا سکتا اللہ کا ارادہ ہوا نا برباد پر ہو جائے گا کوئی نہ کوئی بھانا بند ہے کچھ نہیں لینا بینک لٹ جائیں گے اور بڑے بڑے کارخانے تباہ ہو جائیں گے نہیں اس کی بجائے اللہ کے بینک میں جمع کراؤ بروسہ اللہ اور پھر آتا رہے گا تو یہ بھی امام رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ مال جو ہے کہ یہ مال جن کو ہم جمع کرتے ہیں جب ان کا انجام یہ ہوگا کہ آخر ان کو چھوڑ جائیں گے یہ چھوڑ جانے ہیں جمع کی وہ مال جب ان کے کٹھے کرنے کا آخر اشر یہ ہوگا کہ چھوڑیں گے تو آدمی کو کیا ہو گیا ہے کہ جس چیز کو اس نے چھوڑ جانا اس میں کنجوسی کرتا بخل کرتا اور سنبھال سنبھال کر رکھتا کیوں نہیں خرج کر دیتا کہ تاکہ تجھے میرے اس لیے ایک نیک آدمی کے بارے میں آتا وہ خرج کرتے لوگ کہتے ہیں تم یار بخل سے کام نہیں لیتے اس نے کہا مجھ سے بڑا بخیل کون ہے انہوں نے کہا کیوں اس نے کہا دنیا کے بخیل وہ ہیں کمبخ جو جہاں مال سمیٹتے ہیں میں بخیل ہوں کہتا ہوں ایک پائی نہیں رہنے دوں گا میں سارا اپنے کھاتے میں جمع کروں اس لیے میں اسی بخیل ہوں کہ جو کماتا ہوں وہاں جمع کروں میں کچھ چھوڑ جوں دوسرے خود کمائیں گے کھائیں گے کماتا میں رہوں گناہ صاحب میں بخل کر کھائیں یہ اللہ نے فرمایا کہ میں یہ بات جو تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے مالوں میں اور تمہارے جسموں میں جو کچھ پیش آنے والا وہ لکھا ہوا کبرھاؤ نہیں کام کرو جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو جائے گا اپنا فرض جس وقت دین کہے کہ یہ کرو اس کے لئے دلیرانہ نکلو اور کوئی کبرانے کی ضرورت نہیں اسی لئے ہم جنگ احد میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور قرآن نے اجازت دی کہ ان پر جہاد فرض ہے حضرت عمر بن جمہور رضی اللہ عنہ سے لنگڑے تھے چار بیٹے تھے وہ جہاد پر جھا رہے تھے انہوں نے کہا با جی آپ معذور ہیں آپ کو جہاد کا حکم نہیں انہوں نے کہا بیٹا نہیں میں ضرور جاؤں رسول علیہ السلام تک بات پہنچی یعنی جان بچانا نہیں چاہتے جان دینا چاہتے حضور علیہ السلام نے کہا بھئے عمر اللہ نے معافتہ آپ کو کیا کیوں جاتے ہیں بیٹے جا رہے ہیں اس نے لنگڑا کر کہا کہ اللہ کے رسول میرا شوق ہے کہ میں جنت میں بھی اسی طرح لنگڑاتا ہوا داخل ہو حضور نے بیٹوں سے کہا کہ بچہ اس کو را رکو اگر یہ جنت میں جانا چاہتا ہے اسی طرح تو اس کو جانے وہ بھی صحیح ہوئی یعنی مسلمانوں نے یہ بات سمیلی بھی ان نے یہ بات ان کے ذہنوں میں جماع دی کہ اپنی تدبیروں اور کوشتوں سے پچھنی ہوگا صحیح راستے پر راؤ اگر مال تمہاری قسمت میں ہے تو حلال طریقے سے بہت آئے گا اور اگر ہم سود کھاؤ گے جوا کھلو گے بان خریدو گے مغرالہ کو منظور نہیں سب لوٹ دائے گا یہ بھی ہوگا کہ ادھر بینک سے تم لے کر نکلو گے اور ادھر لوگ کھڑے ہوں گے پسٹل تمہارے سینے پر رکھ کر دولت بھی لیں گے گولی مار کر چلے جائیں کیا بنے گا پھر تو کیوں خلط تدبیریں اختیار کرتے ہو بروسہ رکھو کہ جو ہونے والا وہ ہو جائے گا ہمیں کام وہ کرنا چاہیے جس کا اللہ حکم دیتا ہے پھر کوئی پروانی ہم مارے جائیں یا زندہ رہیں دونوں حالتے ہیں ہمارے لئے بہتر ہیں وآخر و دعوان الحمدللہ رب العالمین اب محترم حکیم صاحب آپ کے سامنے درس حدیث پاک مینگ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن نبی حلیلت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل في جماعة تزید على صلاته في سوقه و بیته بضر و عشب ندر اید و ذلکا انا احدهم اذا توزع فاحسن الوزوع ثم اتا المسجد لا يريد ملائکتو يسلونا على احدكم ماداما في مجلسه اللذی صلاة فيه يقولونا اللہم مرخم ہو اللہم مغفر لہو اللہم تبع علیه معلم یعذی فی ہے معلم یہ جد یعقدس فی ہے متفقنا رہے حضرت عبو غیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے حضرت عبو غیرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی کی نماز جو مرد کی مسجد میں ہے جماعت کے ساتھ وہ اس کی اپنے دکان پر یا اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے بیس پچیس بعض روایت میں پچیس ہے بعد میں ستائیس ہے اس میں بیس اور کچھ ہے پچیس یا ستائیس گناہ زیادہ اس کا درجہ ہے اس کا زیادہ سواب ہے اور اس کی وجہ یہ ہے یہ اسی سنسلہ میں ہے جو پچھلی درس میں یہ حدیث سنائی گئی تھی کہ اخلاص اور نیت جو ہے اس پر عمال کا درمدار ہے تو فرمایا کیوں وجہ کیا وہ اس لیے کہ جب ایک شخص تمہیں سے وضو کرتا ہے اور وہ وضو اچھی طرح سے کرتا ہے خوب جس طرح کہ وضو حق ہے ادا کرنے کہ تمام آزادویں ہیں جن کو مسہ کرنا ہے ان کو مسہ کرتا ہے جن کو دھونا ہے ان کو پوری اسباغ کے الفاظ آئیں بات اسی حدیث میں کہ پوری طرح دھوتا ہے یہ نہیں کہ کہیں کسی کی اڑی کہیں سے خوش کرے گئی کہیں سے کونی میں کوئی جگہ پانی نہیں پہنچی نہیں پوری طرح سے پوری احتمام کے ساتھ پوری اتمنان کے ساتھ وضو کرتا ہے پھر وہ مسجد میں آتا ہے اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی مسجد کی طرف جانے کی مسجد میں آنے کی سوائے نماز کی اس نماز کے سوا کوئی دوسری غرض اس کو اس کے گھر سے نہیں نکلتی تو یعنی وہ یہ نہیں کرتا اس کا کوئی محرنی کے دوسرا نہیں ہوتا سوائے نماز کے مسجد میں جانے سے یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں جا کے اپنی چودرہاٹ کو جمعے وہاں چودری بنے یا یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کے اندر اپنے تقدس کا جو ہے وہ سکہ جمعے یا یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی سی اپنے بڑے کو افسر کو یا کسی بڑے جس کا وہ سمجھتا ہے کہ اس سے کچھ جب باہر کھڑا ہو کے نماز پڑھے جیسے کہ زیوالحق مرہوم کے زمانے میں ہوتا تھا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں وہ نماز پڑھ دیتے تھے تو یہ چیز یہ نہیں ہوتی کوئی چیز کوئی غرض اس کی نہیں ہوتی نہ کسی اور انسان کو راضی کرنے کے لیے نہ اپنی نمائش کے لیے نہ اپنی چودرہت کے لیے سوائے ایک بات کہ وہ نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے نماز کے لیے اللہ کی حضور جاتا ہے اور اللہ کے حضور میں جا کر اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی حکم کی تعمیر کے لیے جاتا ہے لا جنود پھر دوبارہ فرما ہے لا یعطیٰ کہ وہ گھر سے نکلتا ہے مسجد جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے کسی نمائش کے لیے کسی لیاکارے کے لیے نہیں جاتا اور مسجد نماز ای وہ اسی گھر سے نکالتی ہے اس کو لے جاتی ہے کیونکہ یہ چیز جو ہے اگر مسجد میں بھی جائے اور نماز بھی وہ پڑھ لے اور اس میں وہ چیز ہو کے وہ اس میں دکھاوا ہے یا نمائش ہے یا اور کوئی غرض ہے تو پھر وہ نماز نہیں وہ منفقو کا ہے جس میں ہے کہ جراؤ بن ننہ ساؤ مذبذبی وہ ان درگوں کو دکھاتے ہیں اٹھتے ہیں نماز کے لیے تو یہ نہیں کہ چستی سے اور شوق سے دکھاتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ بس ایک یہ ثابت کرنے کے لیے اور کہ ہم میں بھی مسلمان ہوں اور میں بھی نماز پڑھتا ہوں اس لیے جو راؤں من الناس اور عجیز کرون اللہ اللہ قریدہ لیکن وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ بلکہ نامی اللہ کے یاد کرتے ہیں تو فرمایا ذم یخت و خطوطن اللہ رفع لہو بہا دریتنہو کوئی قدم نہیں اس کے ہر قدم پر جو بھی وہ اٹھاتا ہے اس کا ایک درجہ جو ہے اور بلند ہو جاتا ہے و خطا انہو بہا خطیتنہ اور ایک ان کی اور جو خطا ہے یا اس کی جو کتائی ہے وہ جھڑ جاتی ہے حتی یدخل المسجدہ یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے پھر جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے کانا فی الصلاة ما کانت الصلاة ہوئی تخبص ہوئی وہ عربی نماز میں وقت باقی ہے کچھ اس کو انتظار کرتا ہے وہاں اس کے لیے تو وہ جتنی دیر بھی وہاں بیٹھے گا نماز کے انتظار میں جماعت کے انتظار میں تو اس کا وہ سارا وقت جو ہے وہ نماز میں ہی شمار ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے صرف اس کی نیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وہ مسجد میں آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے اس کی تعمیر کے لیے آیا ہے اور اپنا وقت جو ہے وہ اس کی خوشنودی کے لیے یہ یہاں اس کے بیٹھے گئے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس وقت کو بھی جس میں وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس میں بھی وہ نماز کا عجب جو ہے وہ اس کو ملتا رہے گا فرمایا وَالْمَلَائِكَةِ صَلُّونَ عَلَىٰ أَحَذِبُ مَا دَامَ فِي مَجْرِسِهِ الَّذِي صَلَّعَ فِي اور فرشتے جو ہیں وہ اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے اب دیکھئے کتنے نامات ہیں ایک نام توجہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے پھر بھی وہ نماز میں جو سب سے زائرہ قریب جہاں آدمی ہوتا ہے وہ تو نماز میں ہوتا ہے اللہ تعالی کے خریب اللہ تعالی کے حضور ایک تو وہ وقت سارا جو ہے اس کے نماز میں شمال ہو رہا ہے پھر فرشتے جو ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں ظاہر ہے کہ فرشتوں کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا ان کا تو کوئی گناہ ہوتا نہیں ہے کہ وہ کوئی گناہ آ رہے آ جائے کسی دعا میں کوئی جا بند ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جب تک کہ وہ اس کے بیٹھ رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے یہ دعا مانگتے ہیں اس کے لیے کہ اے اللہ اس پر رحم کر اللہم مغفر لکن یا اللہ اس کی مغشت فرماؤں اللہم مطوع لے یا اللہ اس کی کوئی قوتہ ہیں یا کوئی اس سے قصور ہوئے ہیں تو ان کو معاف کر دیں معالم یعذفیہ معالم یخدسفیہ جب تک کہ وہ وضو کے ساتھ وہاں بیٹھر ہے وضو سے فرشتے جو ہیں وہ ان کے اس کو قرآت ہوتی ہے اس وقت تک وہ ان کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں یہ اس کی مغفرت کے لیے اس پر رحم کے لیے اس کی تقصیروں کو اور قصوروں کو معافے کے لیے دعا مانگتے ہیں تو یہ آپ دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اشارت فرمایا ہے اس میں ہمارے لئے کے کتنا کچھ ہے صرف یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی نیت جو ہے وہ خلوص پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تعالی کی خوشنودی کو اللہ تعالی کی رضا مندی ہو اور اللہ تعالی کی حکم کی تعمیر ہو تو انعامات کی گویا ایک بارش ہے لیکن ہماری یہاں آپ کیا ہے اس انعامات کی بارش کے لیے ہم کس طرح اپنے آپ کو مستحق بناتے ہیں ایک آدمی آتا ہے وہ بس بھاگا بھاگا مسجد میں آتا ہے پیچھے دماغ میں اس کے پیچھے ہوتا ہے دکان پر ہوتا ہے یا جہاں وہ کوئی کاروبار کر رہا ہے یا جہاں وہ کوئی افسری کر رہا ہے وہ اس میں ہوتا ہے لیکن بھاگ کر وہ کہتا ہے کہ میں نماز ہی پڑھوں نماز میں آتا ہے پڑھتا ہے بس وہ کہتا ہے کہ مام صاحب جو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھیں اور جلدی سے سلام پھر کے جو پھر بھاگ کے وہیں پہنچ جاتا ہے اور نماز میں جو ہے وہ اس کے تین پانچ ساتھ جو ہیں وہی گنتی ہوتی رہتی ہے کہ کتنا کمایا کتنا کس سے کیا دینا ہے کیا دینا ہے یہ چیز تو یہ چیز جو ہے یہ انسان کی اس نماز کو جو کہ مطلوب ہے مطلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وہ مسجد میں آئے اور تمام دنیا کی جو افکار ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے صرف یہ سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنا وقت جو ہے اس کو صرف کر رہا ہوں اور اس کے لیے میں اپنے آپ کو اس کی نعمت کا اس کی نعمات کا مستحق بنا رہا ہوں لیکن اگر بات یہ ہو کہ برزبان تسبیحی دردل گاو خر انچونی تسبیحی کہہ دارہ سر اگر نماز پڑھتے ہوئے بھی نماز میں تجارت جو ہے جمعہ بھی گھوم رہی ہو اور دنیا وی نقصان جو ہیں وہی سر پر مسلط ہوں تو یہ تمام نعمات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے پھر انسان کس طرح سے وہ فائد جاب ہوگا کس طرح سے یہ نعمات اس پر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو چیزیں ہیں کہ خلوص نیت کے ساتھ عبادت کرو تب تم اس کے نعمات کے مستحق ہوگے اسی لیے جو ریایہ اس کا دکھاوا اس کی بڑی سخت جو ہے اس کی ایک تو وہ بیکار جاتی ہے ساری جو کچھ اس کی محنت ہے دوسر یہ ہے کہ اس ریاکاری کے بجائے اس پر ارام ملنے کے اس پر سزا ملتی ہے ایک آدمی گر خرچ کرتا ہے لیکن اس کے سامنے یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی مستحق کی مداد کر رہا ہوں یا اپنا فریضہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر وہ ادا کر رہا ہوں یا سوسائٹی کی طرف سے جو میرے اوپر ذمہ داری آئد ہوتی ہے اور میری دولت پر جو اس پر حق ہے وہ اس کو ادا کر رہا ہوں اللہ کی خشنودی کے لئے وہ صرف یہ دکھاوے کے لئے اپنے آپ کو بڑا پیاد بننے کے لئے اور بڑا سخی بننے کے لئے جیسا کہ یہاں ہی حدیث صاحب کے سامنے سنا چکا ہوں کہ ایک شخص وہاں قیامت کے روز پیش ہوگا اور اس بھی یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں بڑی دولت دیتی معاف دیا تھا تم نے کیا کیا تھا اس کو وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے رسم میں یہ اتنا خرچ کیا یہ کیا وہ کیا تو اس سے کہا جائے گا کہ تم نے تو اس لئے یہ صاحب خرچ کریا تھا کہ تمہیں بڑا سخی کہا جائے تو وہ سخی سے تمہیں کہہ دیا گیا جاؤ آبا اس کو خشتوں کو کنو کہ جاؤ اس سے گسیڑ کر لے جاؤ دو دخبے اس طرح جو ہے ایک شہید صاحب آئیں گے اور کوئی کہیں گے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گے کہ تم نے کیا کیا میرے لئے میں نے تمہیں اتنی دوانائی دی تھی کہ میں نے تیری راستے میں جان دے دی اپنی تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہا تم نے تو بہادر بننے کے لئے جان دی تھی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں مجھے بڑا جو ہے ایک جنگجو کہیں اور ایک نیڑر جو ہے سپائی کہیں تو وہ تمہیں کہہ دیا گیا جاؤ اس کو جنب میں گسیڑ کر لے جاؤ تو یہ سب سے بات ملین بات یہ ہے کہ جو عبادت بھی کریں جو نیکی بھی کریں اس میں صرف ایک ہی بات ہو کہ یہ اللہ کی خوشنودی کے لئے ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یہ اعلام کیا ہے کہ وہ کسی غلط کے لئے ان کو نہیں کہتا ہے کہ تو بھی فرما آدمی کو خوش کرنے کے لئے کہ وہ اپنی خوشنودی کے لئے کہتا ہے کیونکہ اگر وہ اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے تو پھر کسی اور کی خوشنودی حاصل ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر وہ ناراض ہو تو پھر ساری دنیا بھی خوش ہو جائے تو ساری دنیا کی خوشی جو ہے وہ انسان کو نجات کباز نہیں بندی تو تو جس خواب کو چاہے وہ بنے بندہ پاک میں خدا کس کو بناوں جو خفا تو ہو جائے اللہ تعالیٰ اگر خفا ہو جائے تو پھر کس کو خدا بنا کے کیا کام اس سے نہیں سکتا ہے وآخر دامان اچھی چیز پڑی تھی وہ آپ کو سنانے لگا مسلمانوں سے تو یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ نصاب میں ترمیم کی جائے اس کے لئے 31 طریق کو ساتذہ نے لاہور میں مارچ بھی کیا تھا کئی خواتین اور کئی زخمی ٹیچر بھی ہوئے یہودیوں سے کوئی نہیں کہتا آپ بھی اپنا نصاب تبدیل کریں انٹرنیشنل ہیرلڈ ٹریبون رسالہ ہے ان کا اٹھارہ دسمبر دو ہزار چار کو اس نے ایک رپورٹ شایع کی تھی جس میں اسرائیلی نصاب بے کتب کا جائزہ لینے کے بعد یہ انکشاف کیا گیا کہ اسرائیل خطرناک نصاب پڑا رہا ہے صرف نصاب ہی نہیں بلکہ اسرائیل میں جب بچے کی پدائش ہوتی ہے تو اس کے ایک کان میں یہودی دنیا کی آلہ مخلوق ہیں یہ پڑا جاتا جیسے ہمازان پڑھتے ہیں دوسرے کان میں عرب حکیر کیڑے مکوڑے ہیں ان کو قتل کرنا چاہیے کی آواز سنائی جاتی ہے جب بچہ نرسری میں داخلہ لیتا ہے تو اس کو نقشوں کے ذریعے اکھنڈ اسرائیل کا تعارف کر آجاتا ہے دوسرے مرحلے پر ترباک و نصابی کتب کے ذریعے یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہودی اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم ہیں جب کہ عرب حکیر ناپاک پدائشی طور پر پست اخلاق اور زلیل ہیں وہ دشتگرد ڈاکو اور بدنوان ہیں ان کے باوجداد نے یہودیوں کو نقابل یقین تکلیفیں پہنچائیں اور یہودیوں نے اپنے مذہب کو بچانے کے لیے نقابل یقین تکلیفیں اٹھائی ہیں اسرائیلی نصابی تلیم میں شامل ہے کہ عربوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا عبادت ہے اسرائیلی نصاب میں جہاں بھی عربوں کا ذکر آیا ہے وہاں عرب چوروں کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں عربوں کو زنا کی پدیش کہا گیا ہے عربوں کو نسل در نسل یہودیوں کے خون کا پیاسا قرار دیا گیا ہے میٹرک تک نصاب نفرت تحقیر پر مبنی ہے جب میٹرک کے بعد نصاب میں بقیدہ اسکریت کی تلیم دی جاتی ہے اسرائیلی بچوں کے ذہن میں یہ خیال پفتہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے عربوں کے خلاف جنگ لڑنی ہے گیارویں جماعت میں بازابطہ طور پر اسلحہ اور جنگی تربیت کے مطلق پڑھا جاتا ہے فوجی ٹریننگ تلیم کا لازمی حصہ ہے کالج میں تلیم کے دوران اسرائیلی فوجی افیسرز طلبہ سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور انہیں فوجی خدمات انجام دینے کے قابل کرتے ہیں کیا یہ دشتگردی بنیاد پنرستی اور منافرت پھلانے والی کتابیں نہیں ہیں اگر ہیں تو انہیں نصاب سے خارج کرنے کا مطالبہ کیوں نہیں کیا جاتا ہے نو بجے ہوئی اور حکیم صاحب نے بتایا بارہ مارک کو ہو رہا ہے یہاں ہی ہو رہا بارہ مارک کے اعتماع کے لیے بھی تیاری کریں بارہ مارک کو انشاءاللہ اسی مسئل میں سالانا اعتماع ہوگا دوستوں کو اپنے ساتھ لائیں تیار کریں بہت سے ساتھیوں کو انشاءاللہ مرکز سے بھی لوگ آئیں گے بارہ مارک نو بجے انشاءاللہ اور یہ ہفتہ وارج ماہ بھی انشاءاللہ اگری بار نو بجے شروع نو بجے شروع ہوگا ساڑھے نو درست شروع ہوگا آپ کوشش کریں نا پاؤں جا کریں اللہ توفیق دے خیر سے رکھیں پانچ چھے منٹ باقی نہیں کوئی بہت بڑی بار اگر ایسے کریں کہ درست حدیث پہلے رکھیں یہ بھی کوئی حرج وہ آئیں گے وہ بعد میں ایسے ہی کر دیتے ہیں علاوہ تے قرآن پاک کے بعد نو بطالہ کر کے بعد میں درست حدیث پاک ہی ہوگی چلو حکیم صاحب جو جانا ایسے ہی ہوں گے وہ ریض ہیں باکر کچھ تو لوگ فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ نے اسی ترسید سے نا آگے پھر اللہ اکبر دعا کریں فراشر اکبر وہاں بیٹھیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم سیدنا محمد وآلہ 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 ربنا فرغلینا صبر وطب تقدامنا وانصرنا على قوم القافرین ربنا لا تجلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمت کا من القوم القافرین ربنا لا تزق قروبنا بعد از حدیتا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انتر لحاب ربنا صرف انعذاب جہنم انعذابها کانا غرابا وصلاة اللہ تعالی على عبداللہ ورسول خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ 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 آمین یاد تے حضرت حضیفہ بن یمان جنہوں سارے فتنہ زیرم تھی انہوں مارے غنیمت مکر کر دو صحابی سور فاجازہ ذالک اہل کوفہ سارے کوفے نے آکھا بس اے سیٹنگ ٹھیک ہے حضیفہ حکومت کرے موسیقی بس